اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صدع علی محمد وآل محمد وعجل فرجع علی محمد وآلانا دعو تمام مومنین کو یعالی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزین اگرامی قادر جیسا کہ آپ سب صاحبان ایمان کے علم میں ہے کہ یہ ماہ شاوان سلطان دشتہ نینوہ کا مہینہ ہے مولا حسین کا تو چونکہ مولا حسین کی جب بات آئے گی تو جناب مختار کے قیام کی حضرت محمد حنفیہ کی اور عبداللہ بن زپیر اور اس کے جیالوں کی بات بھی لازمی آئے گی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں عبداللہ بن مطی ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ ایک انتہائی اختلافی شخصیت ہے بلکہ اختلافی کا یزیدی شخصیت ہے جسے صحابی بنا کے نعوذ باللہ منزالک پیش کیا جاتا ہے اور یہ بڑا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ یزید اور قاتلان حسین کے بہت خلاف اس نے کام کیا ہے اور ان کی بڑی اثریت کھوڑی اور یہ تاثر صرف اور صرف ہم نے سنا ہے منگول جیلوی یا ان کے بابا جی مفتی اسحاق کی طرف سے تو میں نے سوچا کہ اگر تو ایسی بات ہو رہی ہے اور منگول جیلوی صاحب کی کیا بات ہے اس لحاظ سے اس پہ بھی ہم آپ کے سامنے بات واضح کریں گے میری جہاں تک بات تھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس شخص کی اصلیت آپ کے سامنے کھوڑی جائے اور سنی بھائیوں کو ویسا تو الحمدللہ بہت سے اہل سنت برادران ہیں جو اس ویڈیو سیریز کے ویڈا سے جو منگول جیلوی کے خلاف ہم نے سٹارٹ کی بہت اہل سنت برادران نے میسلیز کیے کالز کی شکر گزار رہے تو خیر چلتے ہیں منگول جیلوی صاحب کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے چھ سات سال کی عمر میں حضور کو دیکھا گا اتنے لڑلے صاحب ہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تو عبداللہ ابنے مطی صاحبی ہیں اور ممہ بن انفیہ صاحبی نہیں تابعی ہیں جب صاحبی اور تابعی کا کول ٹک رہے گا تو ہم صاحبی کی بات کو ماننے گا یہ سامینہ گرامیہ قادر تو دیفنیٹلی آپ نے منگول جیلوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی یہ نوزباللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں حضرت محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ کو یزید کے مسئلے پر دھوکہ ہو گیا تھا پھر عبداللہ ابن مطی نے یزید کی حقیقت بتائی یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے یزید کے مارویہ کے ابو سفیان کے اور بنی مئیہ کے خلاف منگول جیلوی صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اس پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن خدارہ یزیدی اور حسینی کی تفریق آپ کر رہے ہیں اسے تاریخ کے آئینے اور حقیقت کے لخاظ سے کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے جس کے ساتھ صرف لفظ صحابی نسبتاً آ گیا حتمی طور پر نہیں صرف ایک احتمال ہے کہ یہ صحابی ہے اسے آپ پکڑ کے حسینی بنا دیتے ہیں بہت سے ایسے صحابہ تھے جو قتل حسین میں شریک تھے اس کی مثال میں بھی دوں گا آپ کو پہلے تو عبداللہ بن مطی کے لحاظ سے ہم ایک بات واضح کریں یہ وہی کتاب البدائیون نہای تاریخ ابن کسیر حافظ ابن کسیر کی اسی کتاب کے حوالے سے منگول جیلمی صاحب بات کر رہے تھے جب قتل حسین کے انتقام کی کاروائی جناب مختار سقفی صلی اللہ علیہ نے شروع کی اس وقت آپ جانتے ہیں کہ قاتلان حسین کی طرف سے ان کا طرفدار بن کے حاکم کوفہ کون تھا یہی عبداللہ بن مطی جیسے اب صحابی ثابت کرنے کے چکروں میں ہیں یہی عبداللہ بن مطی اس وقت قاتلان حسین کا سردار تھا حاکم کوفہ تھا اور اپنے لشکر میں قاتلان حسین کو بطور کمانڈر اس نے رکھا تھا آئیں اب چلتے ہیں عبداللہ بن نہایت تاریخ ابن کسیر کی طرف اس کی یہ جل نمبر میرے پاس ہے جی چار صفحہ نمبر پانچ سو نوے اکتالیس سے تہتر حجری کے واقعات کے چپٹر میں وہ واضح لکھا ہے کہ ابن مطی نے اپنی فوج تیار کی جو کہ تین ہزار تھی اور اس کا سپہ سالار شبس بن ربی تھا شبس بن ربی ٹھیک ہے جی مزید نیچے لکھتے ہیں کہ ابن مطی نے شمر بن زل جوشن کو جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا مزید دو ہزار جوانوں کے ساتھ بھیجا شمر اور شبس حرام زادے یہ دونوں ابن مطی کے فوج میں شامل تھے عجیزان شمر کا تو صحابی ہونا ان کے نزیق ثابت نہیں ہے البتہ شبس بن ربی جس کا پہلے نام ہم نے دکھایا ہے اس کے لحاظ سے میں پیش کرنا ہوں گا حافظ ابن حضر اسخلانی کی الاسحابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر اس کی دو اور صفحہ نمبر پانچ سو اٹھانوے پہ ترجمہ نمبر تین ہزار نو سو اٹھاون میں شبس بن ربی کا ذکر ہے واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہے اصحاب میں شامل کیا ہے ابن قلبی فرماتے ہیں کہ حضر طریقے طرف دار تھے پھر خوارج میں شامل ہوئے پھر وہاں سے طائب ہوئے تو حسین سے جنگ کرنے والوں میں آمیلے ماشاءاللہ لشکر میں تھا اسے بھی صحابی لکھا اور قاتل حسین بھی لکھا عجیزان کتنی شرم کی بات ہے کتنی دکھ کی بات ہے قاتلان حسین کے لشکر کے سربراہ کو یزید کا مخالف بنا کے پیش کر رہے ہیں منگول جیل میں اور بھئی اگر اس نے یزید کے خلاف کوئی بات کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل بیعت کا وفادار تھا تھا وہ یزیدی عبداللہ بن مطی لیکن اصلا عبداللہ بن مطی ایک بڑا سیانہ قسم کا سیاستدان تھا ہاں عبداللہ بن مطی بڑا ہی سیانہ بندہ تھا اس نے جناب مختار سے بھی دوستی رکھی پہلے پھر مختار کیوں اس کی صلیت پتا تھی اس دن انہوں نے اسے ٹائم سری فارغ کروا دیا مکہ میں ہی اس کے بعد وہ کوفہ گئے پھر اید آل جو قیام کیا میرے آقا نے خیر وہ ایک الک بات ہے اب عبداللہ بن مطی جس کی طرف سے حاکم کوفہ تھا سب سے پہلے تو عامر بن مسعود زبیری آیا اسے ہٹا کے عبداللہ بن یزید زبیری آیا پھر عبداللہ بن مطی زبیری آیا اور عبداللہ بن مطی زبیری کیونکہ زبیری میں اسے لئے کروں گا اسے عبداللہ بن زبیر جو بقول منگول جیلیمی صاحب وہ بھی صاحب بھی ہے جو جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف لڑا تھا اور بعد میں حضرت محمد حنفیہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی پھر مختار نے انہوں نے چھڑوایا وہ ایک لمبی داستان ہے اب عبداللہ بن زبیر کے بارے میں حضرت عمر کے فرزند کا کیا عقیدہ تھا یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں جلد نمبر گیارہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی المسنف ابن عبی شہبہ مسنف ابن عبی شہبہ امام بخاری اور مسلم کے استاز ابن عبی شہبہ اپنی مسنف میں جلد نمبر گیارہ سفر نمبر پانچ سو پچاسی فائی ویٹی فائی کتاب الفتن میں یہاں پر انہوں نے واضح حدیث جو نقل کی ہے پوری سنت کے ساتھ عبداللہ بن عمر وہ کیا کہہ رہے ہیں فقالہ ابن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر ابن زبیر کو کہہ رہے ہیں ایاقا وعلحاد فی حرم اللہ اللہ اکبر عبداللہ بن زبیر کے پاس آخر فرمایا ہے اے ابن زبیر حرم میں الہاد کرنے سے بچو عبداللہ بن زبیر کو ملحد کہتے تھے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے اسے ملحد کہتے تھے کہ یہ بے دین ہے کافر ہے ملحد ہے الہاد کرنے سے بچو منگول جیلوی صاحب قتل حسین تو ایک اور جرم تھا قاتلان حسین کے ساتھ مل جانا اس سے بھی بڑا جرم تھا الہاد ملحد کی طرف سے حاکم کوفہ مسلط ہوا رہا کے قاتلان حسین کو پناہ دی ان کے ساتھ بقاعدہ سارا یہ جس طرح میں نے بھی آپ کو دکھایا تفصیلی طور پر مل کے مختار کے خلاف جنگ لڑی اور ہار گیا ایسے بندے کو آپ صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معظ اللہ مزاق ہے آپ لوگوں کے نزدیک جسے دل چاہا اسے صحابی بنا دیا سر اس روش پہ چلیں گے نا لٹرلی پھر جو یہ ہندو اور دوسرے یہودوں نے سارا آپ پہ ٹانٹ کرتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ایگریبنٹس وغیرہ سائن کرتے ہیں اس پہ آپ کیا سگے ہونے کی بات کرتے ہیں آپ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ سگے نہیں ہیں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بیسیک بات کیا تھی اور اسے بھی گاڑا کیس طرح گیا والسلام